اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین ایک ہوتا ہے شریعت کا حکم اور ایک ہوتا ہے اس حکم کے پیچھے کی حکمتیں ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم ثابت ہو جائے تو پھر وہ اس کے خلاف حکمتوں پر غور نہیں کرتا بلکہ اس حکم کے ثابت ہونے کے بعد اس حکم کی حکمتوں پر غور کرتا ہے اور اگر اس کے ذہن میں کہیں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے اس حکم کے خلاف تو وہ بجائے اس کے کی اس حکم کے خلاف حکمتوں کا حوالہ دے کر کے حکم کو تبدیل کر دے وہ تسلیم اور اقرار کا مزاج اپناتا ہے دوسری شادی کے حوالے سے ایک مزاج لوگوں کے اندر یہ پائے جاتا ہے کہ مختلف حوالے دے کر کے دوسری شادیوں کی مخالفت کی جاتی ہے ہم آج کی اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ اتالہ ایسے ہی ایک مسئلے پر گفتو کریں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں گفتو کا آغاز زید بھائی اسے کرتا ہوں زید بھائی ایک بات بہت مشہور ہے بہت مشہور اتراز ہے خاص طور پر جو مسلمان نہیں ہیں ان لوگوں کی طرف سے زیادہ یہ اتراز ہوتا ہے وہ اتراز یہ ہے کہ اسلام میں برابری نہیں ہے اللہ تعالی نے مرد کو تو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے پر عورتوں کو بے اک وقت ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے مرد بے اک وقت اپنی نکاح میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے لیکن عورتیں بے اک وقت ایک سے زیادہ شوہر اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتی تو یہ تو انصافی ہو گئی یہ تو عدل نہیں رہا تو اس کا کیا جواب دیں گے یہ بہت سارے جواب ہیں بہت ساری باتیں ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری جو پہلی دو اپیسوڈ میں جو پوائنٹس بات ہوئے ہیں آپ وہ سب پوائنٹس ریپیٹ کر دو یہاں پر کہ اگر مان لیجئے مثال کے طور پر عورتیں اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے لگی مطلب عورتوں کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے لگے تو پھر کیا ہوگا ایسے ہی بہت ساری کواری لڑکی آئیں کواری لڑکیوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی آلڈی پانچ کروڑ اکیس لاکھ بیوائیں متلقائیں اور تیس سے زیادہ عمر والی عورتیں ہیں ہم نے دیکھا اب یہ فگر اور بڑھ جائے گا دہج کا پرابلم آلڈی اتنا بڑا ہے ہماری کنٹری کے اندر یہ پرابلم اور بڑھ جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ دہج کے پرابلم کی وجہ سے جو بچیوں کا قتل کیا جاتا ہے ابورشن وغیرہ کیا جاتا ہے یہ آلڈی اتنا بڑا پرابلم ہے ہائیڈن سیک کے ساتھ یہ کام یہ پرابلم کنٹینیوڈ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور پرابلم بڑھ جائے گا مطلب یہ سارے پوائنٹس تو ہے ہی اپنی جگہ لیکن ایک لوجیکل بات ایک آدمی یہ بھی سوچ سکتا اور جیسے کہ آپ نے بلکل صحیح بات کہی کہ لوجیک چاہے سمجھ میں آئے یا نا سمجھ میں آئے ہمیں یہ پتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مالک العلیم ہے اور میں کسی نون مسلم سے بھی اگر بات کروں تو میں اسے یہی بات پہلے بتانا چاہوں گا کہ آپ کا اور میرا مالک ایک ہے اور وہ آل پاورفل ہے سب چیز بنانے والا ہے قائنات سرشٹی کا کریٹر ہے یونیورس کا بنانے والا ہے وہ جو بنانے والا ہے وہ پرفیکٹ ہے اس کے کوئی کمی نہیں ہے مطلب وہاں سے بات شروع ہوگی یہاں سے پولیگمی سے بات بلکل شروع نہیں کیونکہ آپ نے نون مسلم کی بات ذکر کی تو ہمیں یہاں سے ڈسکشن شروع کرنا یہ سمجھ کی بات نہیں ہے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کی بات سے شروع کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اگر پورے ڈسکشن کے بعد اگر کوئی نون مسلم کا قائل ہو بھی جائے اس چیز کا تعدد ازواج کا قائل ہو بھی جائے اور پچاسو اور چیزیں ہیں جس کا وہ قائل نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے وہ عقیدہ اور بلیف کا قائل نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے ساری عبادت کس کے لئے ہے ورشب عبادت موجہ کس کے لئے ہے اگر اس کے اندر وہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا ہے تو یہ سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ تو بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے وہ اگر کوئی سمجھ گیا تو ایسی ایک چیز نہیں ایسی سیکڑوں چیزیں سمجھ جائے گا اور سیکڑوں چیزیں سمجھ گیا اور وہ ایک بات نہیں سمجھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سیکڑوں سمجھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ تو بات وہیں سے شروع ہوگی بلکہ مسلمانوں میں بھی ایسے جو مسلمان ہیں جو کہیں ان کے ایمان کے تعلق سے شک و شبے میں ہیں تو انہیں بھی ہمیں بات یہیں سے شروع کرنا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے محمد الرسول اللہ حکیم ہے حکمت والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اب یہ بات جاننے کے بعد اگر کوئی ایک انسان مزید اپنے ایمان میں اور اضافے کے لئے یا کسی کو ایک اور مزید سمجھنے کے لیے چاہیے تو ہم اس کی حکمتوں پر گوھر کر رہے ہیں تو حکمتوں پر گوھر کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر مان لیجئے مثال کے طور پر ایک آدمی کی اگر ایک سے زیادہ بیوی اور پریگننسی ہوتی ہے تو سب کا پتہ ہے کہ شوہر کون ہے اور ماں کون ہے یہ بہت واضح دلیل ہے لیکن اگر مان لیجئے کہ اگر کوئی ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہو اور وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو ماں تو پتہ ہے لیکن شوہر کون ہے وہ نہیں پتہ ہوگا بچے کا باپ کون ہے وہ نہیں پتہ چلے گا اس کو چار نام دینے پڑیں گے یا پانچ نام چھے نام دینے پڑیں گے اس کے برد سیٹیفیکٹ کے اندر اس کو سکول میں اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ DNA تیسٹ سے معلوم کر سکتے ہیں لیکن DNA تیسٹ وغیرہ کے بعد آپ خود یہ سوچیں کہ یہ فسلٹی کیا گاؤں گاؤں شہر شہر ہر جگہ پر ہر ایک انسان کے لئے آویل بھی کیا جائے اور یہ بھی بات سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کیا وہ ہنڈر پرسنٹ شور ہوگا کہ ریپورٹ میں کئی مستیک تو نہیں ہوگی کہیں یہ ان کی جگہ یہ تو نہیں ہے مطبع ایسے بہت سارے ہمارے مولی میں تو پیٹ میں کہیں چیز ہی چھوڑ دیتے ہیں آپریشن کرنے کے بعد تو DNA کی ریپورٹ پر کیسے اعتبار کرے گا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے بچے ہی پتل جاتے ہیں یہاں پر ہسپیٹل میں یہاں جیسے یہ بات ہے نا کہ DNA ٹیسٹ کرانا پڑے گا اور پرفیکٹ پتہ نہیں ہو نہ ہو اور پھر وہ بہت بڑا خرچ ہوگا وغیرہ اس میں یہ بات بھی ہے نا کہ جسے ٹیسٹ ہو بھی جائے تو پھر اس میں بھی اختلاف ہوگا مطلب وہ کہے گا کہ نہیں تم جھوٹا کرائے تم غلط کراؤ نہیں وہ بچہ میں نہیں لینے والا تم پالو یا وغیرہ وغیرہ یا کوئی کہہ کہ نہیں میرا ہے کوئی کہہ نہیں میرا دونوں طرح سے کاغذ کے ایک ٹکڑے سے کیسے ڈیسائیڈ ہو کوویٹ ٹیسٹ کے بارے میں کیا یہ باتیں نہیں آرہی کوویٹ ٹیسٹ چین کا ہوا نہیں بس ایسے ریپورٹ کوئی بنا کر دیا ایک لبی کارروائی ہو جائے گی اچھا لیکن اس کے علاوہ ایک بات اور ہے یہاں پہ کہ ایک حل مغربی دنیا نے جا خاص طور پر حرامی بچے پیدا ہونے کے ریشو زیادہ ہے تو انہوں نے سنگل پیرنٹ کا ایک حل پیش گیا کہ بھئی سیدھا سیدھا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ باپ والی بات ہی ختم کر دو ماں کا صرف نام ہوگا یعنی اس کی ماں کون ہے اچھا یہ رواج بہت بڑھ رہا ہے ہم تبدیرے دیرے باپ کی بجائے ماں باپ کی بجائے ماں تو اس کا حل پیش گیا آپ کے نکتے نظر سے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حل ہو گیا ہم نے سنگل پیرنٹ کر دیا یہ ہمارا حل ہاں حل ہوا جو باپ ہے وہ تو چاہتا ہے نا کہ اس کو بچہ چاہیے حل آپ سوچ رہے ہیں اس کے حساب سے ہوا لیکن یہ چار لوگ بھی چاہیں گے یہ تو چاہیں گے نا کہ میرا بچہ مجھ کو ملے میں اپنے بچے کو اپنا نام دوں ان کے لئے حل ہے جو responsibility نہیں چاہتے چلو چھٹکارہ ہو گیا یہ ان کے لئے حل ہے لیکن حقیقت میں جو اولاد چاہتا ہے تو اس کے لئے کیسے حل ہو سکتا ہے اور بچے کو بھی تو identity یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ ٹھیک آپ نے کہہ دیا کہ حل ہے لیکن جو بچہ ہے جب آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں تو حقوق میں تو بچے کی بھی حق ہے تو اس کو بھی اپنی شنافت چاہیے اس کا باپ کون ہے باپ والی جو شفقت ہے دونوں میں الگ الگ شفقت ہیں الگ الگ محبت ہیں تو وہ ساری محبت نہیں مل پائے گی پھر وہ باپ کی رشتے سے جو رشتے بنتے ہیں اس کا دادہ ہے اس کی دادی ہے وہ سارے رشتے اس کو نہیں مل پائیں گے وہ تو چاہتے بھی یہی جو خاندان کا institution ہے وہ تباہ ہو جائے جدید تیزیب انسان کو اکیلا کر کے مارنا چاہتی ہے یہ جو ہماری civilization ہے یہ انسان کو اکیلا کر کے تنہا کر کے مارنا چاہتی ہے تو چاہتی ہی خاندان کا institution ہی تباہ ہو جائے زدے اور کچھ بت آپ اس کے اندر بہت ساری اور حکمتیں ہیں جیسا کہ ہم اگر گوھر کریں تو ایک انسان خود بھی بہت چیزیں سوچ سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ فطری طور پر دیکھئے جو بات ہماری پچھلی اپیسوڈ میں ہو رہی تھی کہ فطری طور پر آپ دیکھئے اب ایک عورت کو حیث سے گزرنا ہوتا ہے اسے نفاظ سے گزرنا ہوتا ہے اسے delivery, pregnancy اور اس کے کئی سارے اور چیزیں ہوتے ہیں منوپاوز ہوتا ہے ایک پیریڈ وہ بھی گزرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے اندر جب وہ تعلقات یا تو نہیں قائم کر سکتی یا تو اس کے اندر کئی problems بھی آتے ہیں اس situation کے اندر اگر ایک شوہر ہے تو کتنے سارے problems ہوتے ہیں وہ شوہر کو کئی بار سبر کر کے کام چلانا ہوتا ہے اور کئی ساری چیزیں اب سوچو یہاں چار شوہر ہے اگر ایک سے زیادہ ہے تو problem تو multiply ہوتا جا رہا ہے اور گیر فطری چیز ہے natural چیز نہیں اگر آپ دیکھوں گے کہ natural طور پر مردوں کو کیا چاہیے natural طور پر عام طور پر عورتوں کو کیا چاہیے ایک argument کے طور پر بات پیش کی جاتی ہے جیسے کہ یہ ہے تو پھر یہ بھی ہوگا اگر ایک سے زیادہ شادی مرد کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر تھوڑا سنجیدگی سے کوئی انسان سوچے تو بہت ساری اور باتیں بھی سمجھنا ہے اچھا ایک اصولی بات اس حوالے سے میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو equality کی بات کی جاتی ہے بار بار یعنی اس پورے اعتراض کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مرد اور عورت equal ہیں اور equality کب ہوتی ہے جب دو similar چیزیں ہوں دو مماسل چیزیں ہوں تو ان کے بارے میں ہماری عدل والی گفتگو میں بھی آئی تھی کہ دو ایک جیسی چیزوں کے بارے میں یہ مطالبہ کرنا کہ ان کو similarly treat کیا جائے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن جب ایک عورت ایک مرد سے مختلف ہے تو وہاں پہ equality کا مطالبہ کرنا ہی غلط ہے جو دو difference چیزوں میں یہ مطالبہ کرنا کہ ان دونوں کو equally treat کیا جائے یہ تو غلط ہے یعنی یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی عقل کا اندھا ہی جھٹلائے گا کہ عورت مرد سے مختلف ہے اس کے تقاضے مختلف ہیں اس کی چاہتیں مختلف ہیں ہم اپنے دور میں بھی دیکھیں کہ آدمیوں کی مردوں کی اکثریت بہرحال یہ چاہتی گی ان کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ایک سے زیادہ عورتوں سے وہ فائدہ اٹھائیں عورت نہیں چاہتی ہے اس کی فطرت میں یہ بات نہیں کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلق بے اقواق قائم رکھنا چاہتی اس کی فطرت میں نہیں ہے اس لئے اگر کوئی میرے خیال سے اس طرح کو کوئی survey کرائے جائے تو یہ بہت بہت وضاحت کے ساتھ آئی گی کہ مرد جو ہے وہ چاہیں گے اگر situation ایسی ہو اور propaganda کے اثر سے دماغ جو ہے وہ فطرت سے نہ ہٹ گیا ہو تو ہر آدمی ایک سے زیادہ بیویاں چاہتا ہے لیکن عورت کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا اس لئے آپ دیکھیں نا کہ مردوں جو ہے وہ جنت میں وعدہ کیا گیا ایک سے زیادہ ہو رو کا لیکن عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم کو ملیں گے اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں کوئی فطرتاً عورت جو ہے وہ اس پر کبھی افسوس کرتی بھی نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک سے زیادہ شہر کیا وعدہ کیوں نہیں کیا ہے لیکن مرد جو ہے وہ تو چاہتا اگر اس کو دو اور ستر والا آپشن دیا جائے تو وہ ستر والا آپشن زیادہ قبول کرے گا دو کے مقابلے میں تو عورت مرد سے مختلف ہے لہٰذا جو چیزیں مختلف ہیں ان کو بارے میں یہ مطالبہ کرنا کہ دونوں ایکویل ہونا چاہیے یہ غلط شیخ قفایت اللہ صاحب آپ کیا بولیں گے اس پر دیکھیں بہت سارے پہلے تو آئے گئے ہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا نہ تو عورت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی استطاعت اس کے بسمیں بھی نہیں ہے چار مردوں کی حقوق ایک عورت ادا کر لے جائے یہ بہت مشکل ہے بلکہ ایک مرد کی حقوق بھی ادا کرنا اس کے لئے اتنا دشوار ہے کہ اس کے لئے اللہ کے نمیس ہم نے بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے تاکہ یہ عورت تو صحیح سے حقوق ادا کر سکتے اور اللہ کے نمیس ہم نے ایک خدبے کے موقع پر کہا کہ جہنم میں زیادہ زیادہ عورتوں کی ہوگی تو وجہ یہ بتائی کہ شوہر کی نافرمانی تو ایک عورت ایک شوہر کے تقاضے پورے نہیں کر پاتی ہے تو چار چار شوہر کی کہاں سے تقاضے پورے کریے ہیں اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے سوکنوں کی جو غیرت ہوتی ہے عورتوں اندر ہوتی ہے اگر آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو سوکنیں تھوڑا بہت لڑائی بھی کر لیتی ہیں کیونکہ ان کی غیرت جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتی لیکن اگر ایک عورت کے چار شوہر ہوں اور چاروں کو ویسے آدمی کی غیرت زیادہ ہوتی بھی ہے لیکن غیرت کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے تو عورتیں تو سوکن بنتی ہیں تو آپ اس میں تھوڑا بہت زبان سے لڑوڑ کر کے ختم کر لیتی ہیں لیکن اگر کسی بیوی یہ چار شوہر ہوں اور وہ غیرت میں آ جائے تو وہ تو قتل خون کر دیں گے یعنی آپ دیکھئے بہت سارے جو قتل ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی باہر بھی اس میں ہی ہوتا ہے کہ بائی فرینڈ نے شوہر کو قتل کر دیا شوہر نے بائی فرینڈ کو قتل کر دیا کیونکہ طاقت بھی ہے نا صرف غیرت نہیں ہے ایک تو غیرت بھی بہت شدید ہے مرد کی فطرتاً آدمی جو ہے وہ شرکت نہیں برداشت کرتا کیونکہ وہ طاقتور ہے عورت شرکت کیوں برداشت کر لیتی کیونکہ وہ کمزور ہے یہ تو جانوروں میں بھی ہے آپ دیکھیں گے نا میں نے کئی واقعات ایسے دیکھیں گے جانوروں میں بھی ہے جو جانور ہے جو انر ہے وہ برداشت نہیں کرتا اس مادہ کے قریب اس مادہ کے قریب بھی ہے حافظ ابن ایجر نے فتول بارے میں لکھا ہے کہ مرگ سے جو کئی چیزیں سیکھنے کی ہیں انہی میں سے ایک الگہیرہ بھی ہے اب اس کی تشریح دیکھنا ہو تو چلے جاؤ جہاں مرگ میں نے بھی دیکھا مرگ جو ہے میں نے چلایا ہوا تھا وہ مرگ جو ہے مرگیوں کے قریب کسی بھی مرگے کو آنے نہیں دیتا اور پوری قوامیت یعنی جو مرگے دوسرے تھے ان کی نگرانی کرتا تھا جب کوئی پکڑتا تھا ان کو تو چلاتا تھا چیختا تھا لیکن مرگیوں کے قریب بندروں میں بھی یہ بات بہت ہے وہ بندر والا واقعہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے اور بلکہ میں نے دسکوری پہ ایک ڈاکیمنٹری دیکھی تھی جائپور کے بندروں کے بارے میں کہ وہی باہر کے قبیلے کا بندر جو ہے وہ آ کر کے یہاں کی بندریہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو بندر باقاعدہ مل کر اس کو مارتے ہیں یعنی بھی اس حدیث میں تو ہی ہے میں نے دسکوری پہ باقاعدہ ایک جائپور میں جو بندر بہت پائے جاتے ہیں ان پر ایک پرا اپیسوڈ تھا پروگرام تھا اس میں میں دیکھا تو عورتیں تو زبان سے لڑ کر کے گالیاں دے کر کے خاموش ہو جاتی ہیں سوکنے جو ہوتی ہیں اگر مرد سوکن ہوں گے تو تو مار ڈالیں گے ایک دوسرے کو اگر ان کو پتا چلے گا تو اس لیے بھی مردوں کو جو ہے ان کی غیرت کا لحاظ کرتے بھی شریعت میں کیا گئے کہ چلو بھئی تم جو ہے شرکت تم کو نہیں کرنی ہے اچھا اس کا دوسرا پہلو رہ گیا عورت کے بارے میں نے یہ کہا کہ اس کو نہ تو ضرورت ہے اور نہ اس کی طاقت ہے لیکن مرد کو ضرورت بھی ہے اور اس کی طاقت بھی ہے مرد اس کی طاقت بھی رکھتا ہے اور ضرورت بھی رکھتا ہے تو یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ایک شخص کی ضرورت پوری نہ ہو ایک تو ویسے ہی چار کی ضرورت ہے اس کو ایک مرد کو چار کی ضرورت ہے تو اس پر ایک بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کہ ایک عورت کے ساتھ چار مرد ہوئے ہیں شاہ بنویدار صاحب کچھ مزید آجیا وقت دینے جا رہے تھے ایک جواب جو ہے تو الزامی لیکن ہے مبنی برحقیقت یہ جو دعویٰ ہے نا یہ جو خطاب ہے کہ مومنوں کے لئے چار کی اجازت ہے لیکن شریعت میں جو یہ بات ہے کہ عورت کا ایک ہی شوہر ہوگا ایک وقت میں اس کے مخاطب جو اصلاً ہے وہ اہل ایمان ہے اب جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں اصلاً وہ اس کے مخاطب نہیں ہیں ایک بحث ہے وہ ہمیں اس پر نہیں جانا چاہتا تو جو اصلاً اہل ایمان نہیں ہیں وہ اصلاً اس کے مخاطب نہیں ہیں ہم نہیں منا کر رہے ہیں آپ اپنی بیوی کے لئے دوسرا شوہر دیکھئے تیسرا شوہر دیکھئے چوتھا بھی دیکھئے ہم کہاں آپ کو روکنے جا رہے ہیں آپ اپنی بیوی کے لئے شوہر لائے تینچہ ہم نہیں منا کرتے آپ کو یہ ہماری شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں ہیں اس کے مخاطب ہیں تو وہ ہے لیکن آپ اگر مانتے ہیں تو آپ اپنی بی بی کو لے شوہر لائیں اتنی فہاشی ہو جانے کے باوجود بھی مطلب مغریب کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آدمی چیٹنگ کرتا ہے تو اتنی بڑی بات نہیں مانی جاتی جیتنی بڑی بات عورت کی چیٹنگ مانی جاتی ہے آپ گرر فرینڈ رکھتے ہیں جو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے حرام ہے لیکن اس حرام میں بھی آپ کی غیرت ایتی ہے کہ کوئی دوسرا نہیں کرتا اچھا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب عورت کی چار شادی کی بات آتی ہے تو صرف چار شادی کی بات دیریکٹ آپ قوامیت بھی ٹرانسفر کیجئے کہ بھئی جس کو مادر سری اور پدر سری بہت بار بار کہا جاتا ہے تو آپ سسٹم بدلی ہے ٹھیک ہے یہاں مرد چار شادی کر رہا آپ عورت چار شادی کرے گی ٹھیک ہے کرے گی تو اب چار شادی کرے گی مطلب وہ قوام بھی ہے جسے مرد طاقتور ہے تو اسی طریقے سے آپ عورت کی بھی ذمہ داری دیجئے آپ نفقہ کی دیجئے سکنا کی دیجئے جو بھی ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں وہ سارے ذمہ داریاں اس کو دیجئے وہ خرچ کرے اس کے ماتحہ تو چاروں رہے ان کی نگرانی کرے ان کی باریاں لگائیں ان کی دیکھ ریک کرے یہاں تو عورت نے جو حرام تعلقات قائم کرتی ہیں تو سا یہ یہ ہے آپ چار شادی کی بات کر رہے ہیں جس طرح یہاں پورے ذاتے کے ساتھ آپ آئیے یہ کیا یہاں سے منفیوزن پیدا کیا یہاں سے خورت ہوا لک کرکی لگایا ایسا ایسا تھوڑی چلتا ہے آپ چار شادی کی بات کر رہے ہیں تو آپ پورے سسٹم کی بات جیسا انہوں پورا شریعت کا پورا سسٹم ہے کہ مرڈ چار شادی کر رہا ہے اس پر ذمہ داریاں ہیں عورت کے حدود ہیں مرد کے حدود ہیں آپ ایک پورا سسٹم تیار کیجئے اس میں آپ چار شادی کو پریسٹ کیجئے ہم بھی دیکھیں کہ آپ کا کیا سسٹم ہے ہم بھی دیکھ لیں آپ کتنے کامیاب ہوتے ہیں زید بھائی ایک بات میں اور بولنا چاہوں گا ایسے لوگ فطرت کا بہت حوالہ دیتے ہیں اور ہم نے ایک بات کہی تھی کہ فطرت وہ تو انسانی تاریخ کو دیکھ کر پتا چلتی ہے تو جتنا جو دنیا میں تہذیبیں رہی ہیں تہذیبیں کیا انسانی تاریخ کے اندر جو بھی علاقے رہیں جو بھی سیولیزیشن رہیں ان میں شاز ہی شاید کہیں ملتا ہوگا بہت ہی ریئر ہے ہمارچل وغیرہ میں کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شہر ہوتے ہیں انسانی تاریخ کے اندر یعنی عام انسانی تاریخ میں یہ رہا ہے کہ مرد زیادہ بیویاں رکھتا ہیں کوئی انفرادی مثال کہیں پہ ہو یا کوئی ریئر کلٹر ہو لیکن عام طور پہ بات نہیں ملتی طاقتور لوگ اصل میں شریک نہیں کرتے کمزور لوگ شریک کرتے ہیں عورت کمزور ہے وہ باٹ سکتی ہے شہر کو باٹ لیں آدمی طاقتور ہے طاقت اور آدمی پورا قبضہ چاہتا ہے اور بلکہ وہ تو اور زیادہ چاہتا ہے وہ تو ایک اس کے لئے کافی نہیں ہوتے ہیں اور یہ بات تو تسلیمی کرنی پڑے گی کہ جسمانی ادبار سے عورت کمزور ہے جو لوگ ایسا اعتراض اٹھاتے ہیں وہ شادی لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ جو سمجھ لیجئے بہترین قسم کا جو ویسٹرن کلچر کے اندر جو بہت یعنی فطرت سے ہڑ گئے ہیں ان کی گھبراہیاں اس حد تک چلی گئی ہیں کہ جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جاندوروں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے وغیرہ وہاں تک جو وہاں تک چلی گیا تو وہ لوگوں میں کہیں کوئی ایسی چیز مل جائے گی لیکن وہ بھی کیا ہوگی وہ شادی کی شکل میں نہیں ہوگی کیونکہ شادی لانگ ٹرم ہوتی ہے وہ ایک لانگ ٹرم چیز ہوتی ہے وہ ایسے نارمل یہ چیز نہیں پاتے یہ یعنی بس ایک آرگیومنٹ ہے اور اصل میں ان کو یہ آرگیومنٹس دینے کی جگہ یہ سوچنا چاہیے ساپ دل سے سوچنا چاہیے کہ ہم انسانوں کے بھلائی چاہتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے کیا ہم صرف پرابلمز کرنا چاہتے ہیں یا سلیوشن جاننا چاہتے ہیں تو یہ اصل بات ہے اور یہ تو عورت کے لئے بہت بڑی مصیبت کی بات ہے یعنی یہ عورت کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ عورت کا حق ہے کہ اس کو مرد کے براور کرنا چاہیے یہ تو عورت کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے کہ وہ چار چار شہر کب وہ جس کے کندے پر ڈال دیا جائے بعض سٹڈیز میں ایسا بھی آیا ہے کہ اگر کوئی عورت ٹوٹلی لائل ہے اور اس کے چار شہر ہے چار شہر کے ساتھ اس کے جسمی تعلقات ہیں اور پانچوں میں سے کوئی بھی باہر تعلقات قائم نہیں کرتا ہے مطلب پوری لائل ہے سب یہ صرف پانچ کا ہی ماملہ ہے تو بھی وہ عورت کو اس انیچرل سسٹم کی وجہ سے کچھ بعض بیماریاں اس کے اندر پیدا ہونے لگیں اور پیدا ہونے کے بعد پھر وہ شہروں میں بھی وہ بیماریاں پھیلیں گیں یہ بعض ایسی سیکچولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز کی جب ہسٹریز دیکھی آتی ہے تو کہیں یہ بات ملتی ہے لیکن یہ بھی ایک تھیوری والی بات ہے اس کی کچھ پریکٹیکل چیزیں اور چیک کرنی چاہیے لیکن یہ بھی ایک بات ہے جو کہیں جاتی ہے جو ایک انیچرل سسٹم ہے جب کوئی چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرل صحیح چیز سسٹم سے جب کوئی ہڑے آتا ہے تو اس کے انہیں کچھ نہ کچھ پرابلمز آنے لگتے ہیں یہ اس کی ایک بات ہے شکے فید صاحب آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں عورت کے اندر ایک اور کمزور پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ حیز سے ہوتی کچھ ایام ہے تو اگر وہ حیز کے ایام ہے اس کے چار شہر ہے تو کسی کے لائک نہیں دے گی لیکن مرد کو حیز نہیں آتا ہے وہ ہمیشہ فٹ رہے گا ساری عورتوں کے لیے لیکن عورت اس پرابلم میں آئی تو چاروں میں سے کسی کے ساتھ نہیں دی سکتی تو یہ ایک ظلم ہو جائے گا ہے نفاس ہے اور حمل کے پورے ایام ہیں اور پھر اسی کے ساتھ بچے کی ریک دیکھ پھر وہ چار شہروں کی ریک دیکھ بچے کی ذمہ داری ان چار شہروں کی ذمہ داری اور جب میں نے کہا نہ کی جب آپ قوام بنائیں گے تو اس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو ذمہ داری نہیں بانی عورت کا ذمہ دار بھی بنایئے پھر ہاں لگر کوئی یہ بولے کہ ٹھیک ہے تب گھر کی ذمہ داری مرد سمالے اور عورت اس کو سمالی تو عورت کے پر اور بوجھ گئے ہیں چار شہروں کی ذمہ داری سے بھالی ہے یعنی جو ایک شہر کھانا بنا رہا ہے اور ایک شہر کتری سیل رہا ہے اور ایک شہر کپلا دھو رہا ہے اور بچوں کی دیکھ ریک کریں شہروں کی دیکھ ریک کریں مطلب جو قوامیت والی ہے جو مطلب اوپر رہ کر کے وہ سارا سسٹم اور اس کے ساتھ حمل کا بوجھ بھی برداشت کیے ہوئی ہے جسمانی طاقت جو بناوٹ جو ساخت ہے ایک عورت کیا چار مردوں کو جھل سکتی ہے یا ان کے اخراجات پوری کر سکتی اس کے باس میں نہیں ہے جبکہ ایک مرد یہ کر سکتا ہے جسمانی طور پر جو بناوٹ ہے جو اس کی ساخت ہے جو اس کا ڈھانچہ ہے وہ چار عورت کو رکھ سکتا ہے کھلا سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ایک عورت کے لئے یہ پوزبل ممکن ہی نہیں ہے عورت کے لئے تو یہ بھی ممکن ہے چار مردوں کی اگر الگ الگ باری ہوگی اور آدمی اگر تین دن پر استمتع کرنا چاہے گا تو روزانہ اس کے لئے تو جسمانی طور پر ہم بستری کی جو مشکت ہے وہ بھی اس کے لئے قابلے بڑے چار مردیں تو پھر تو ہر آدمی تین دن کی باری کے بعد آئے گا تو وہ تو اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے گا تو یعنی سال بھار عورت جو ہے وہ اسی حالت میں رہی وہ کیسے برداشت کر سکتی روزانہ کی ہم بستری کوئی عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے ممکن ہی نہیں اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے وہ محترم ناظرین میں اختتام میں بھی وہی بات کہنا چاہوں گا جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس کی حکمتیں کبھی ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں کبھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی حکمت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حکم کا انکار کرنا شروع کر دیں بلکہ آپ اپنی عقل کے ہتیار ڈال دیں زمین پر اور اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے جھک جائیں اور اپنی کمعلمی کا اپنی جہالت کا اطراف کر لیں اللہ کا علم کامل ہے ہمارا علم ناقص ہے اللہ کا علم مکمل ہے ہمارا علم تجربوں کی بنیاد پر ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے لہٰذا ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے اسی ایک نوٹ پر میں اپنے اس آج کے اپیسوڈ کا اختتام کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جو دوسری شادی کے موضوع پر ہو رہے ہیں اس سے آپ کامل استفادہ کر دے ہوں گے ہمیرہ کی طرح درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو دین کا علم ہے اور دین کے حوالے سے پیدا ہونے والے شبہات کا رد ہے اس سے آپ کامل استفادہ کریں اور دوسری لوگوں کو ہمارے چینل پر بھی لے کر کے آئیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کے ذریعے سے اپنے مشوروں سے اپنی تجاویز سے اپنی تنقید سے ہم کو نوازیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی